یا آقا سکون خلب پایا ہے تیری باہم اس آئیوں دلو جا ہم لٹائیں گے تیری راہم اس آئیوں انہا الحمدللہ حمدن کثیرن کم عمر والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والرسول اللہ ماباد خوال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالج علی علی خضائن الارض انی حفیظن علیم صدق اللہ العظیم رب شرحلی صدری و احسلی امری و احلالغدتم من لسانی یفقہو قولی عجیز بھائیو اس تنظیم کے لئے اللہ کا شکر ہم سب کو عدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اطراف ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان آج مقصد کے پیاسے ہیں آج کچھ حرکت کرنے کے لئے وہ لوگ بے چین ہیں ہم کو اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی تنظیم کے ساتھ وابستہ کیا ہے جس نے ہم کو ایک مقصد اور ایک ویجن دیا ہے ایک حرکت و عمل ہم کو دی ہے ایک راستہ دکھایا ہے جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں ایس آئیو ایک وقتی یا پارٹ ٹائم ووکیشن نہیں ہے کہ یہاں پر آپ سیٹرڈے سنڈے کا وقتیں دے دیئے ویکیشنز کا ٹائم سمر کے اندر کچھ وقتیں دے دیئے ایس آئیو یہ پارٹ ٹائم تنظیم نہیں ہے دراصل تنظیم ایک لائف سٹائل ہے آپ کے زندگی کا ایک لائف چوئیس ہے اس کو اس انداز میں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لائف سٹائل کے اندر نوجوان اپنے کیریئر کا چوئیس تنظیم کے اغراج و مخاصد کو پورا کرنے کے لئے سونچ کر لیتا ہے اپنی میریٹر چوئیس اسی اغراج و مخاصد کو سامنے رکھ کر لیتا ہے اپنے ریسیڈنس کا اپنے جاب کا یا اپنے بزنس کے بارے میں جب وہ سونچتا ہے یا ایک چوئیس اس کے سامنے آتی ہے تو وہ پہلے سونچتا ہے کہ اپنی اس تنظیم کے اغراج و مخاصد کو میں کون سے آپشن کو لے کر پورے کر سکتا ہوں اسی لئے یہ ایک لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل کو ہم سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سبر کا امتحان لیے بغیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا یہ لائف سٹائل کے جب بات ہو رہی ہے تو لائف سٹائل کے اندر ہم سب کو خالص ہونے کی ضرورت ہے کچھ دن تنظیم کے جب سرکل میں آ گئے تو بہت زیادہ تنظیمی اور بہت زیادہ متخی لگ رہے ہیں اور جب کالیج میں اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے تو وہاں پر کچھ اور ہی رنگ ہے اس انداز کے لوگ یہ دراصل لائف سٹائل نہیں ہے بلکہ منافقت ہوگی ہم سب کو اس سے پریس کرنے کی ضرورت ہے چار چیزیں ہیں جس کا لحاظ ہم سب کو کرنا ہے فکر و نظر شعور انٹیلیکچول سٹیبلیٹی اور منٹل ٹرینکولیٹی کی جو بات ہے کہ آپ کی فکر اتنی مضبوط ہو کہ آپ کے دل میں اتمنان ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر فکر شعور ہمارے پاس نہیں ہے تو اس راستے کے اندر اس کاروان کے ہم زیادہ دیر تک ساتھی اور پارٹنر نہیں رہ سکتے کئی نہ کئی ہم ڈی ریل ہو جائیں گے کبھی خود اکیلے ہو جائیں گے کبھی تین چار لوگوں کو لے کر ڈی ریل ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر ہماری جو ہو اس کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے تنظیم ماحول فرام کرے گی ہم سب کو اپنی طرف سے ہماری فکری شعور کی جو لیول ہے اس کو بڑھانے اور سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے زمانے سے ہم ٹکرانے اٹھے ہیں زمانے کو ہم سنانے والے ہیں زمانے کی ہم سننے والے نہیں ہیں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے زمانے کے لحاظ سے ہم کو چلنا یہ بات بالکل صحیح ہے ہمارے سٹریٹیجیز ہم اس کے حساب سے چلائیں گے مگر زمانے کی ہم کبھی سننے والے نہیں ہیں زمانے سے ہم ٹکرانے کے لیے اٹھے ہیں زمانے کے رنگ میں رنگ جانے والے ہم نہیں ہیں ہم کو ہمارا ایک یونیک رنگ ہمارا ایک یونیک لائف سٹائل دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ ماہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی ہم فاکس کے طرح آلگ الگ رنگ موقع کے حساب سے بدلنے والے نہیں ہیں ہم تو وہ ہیں جو اللہ کا رنگ ہم پر چڑھتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ ہم ایک بہترین رنگ ایک بہترین لائف سٹائل اپنانے والے ہیں جو اللہ کا لائف سٹائل ہے یہ لائف سٹائل جب ہی آئے گا جب ہماری فکر ہمارا انٹلیکٹ ہمارا آئیڈیولوجیکل بیس سٹرانگر سٹیبل جب یہ سٹیبل ہوگا تو ہم سرگرمی کر سکیں گے ہم کچھ حرکت کر سکیں گے جس سے کچھ نتائج دیکھنے کو آئیں گے ہم ایکٹیو رہیں گے اگر کوئی آدمی ایکٹیو نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا آئیڈیولوجیکل بیس ڈیفیکٹیو ہے اس کے پاس کوئی بیسمنٹ نہیں ہے یہ اندازہ ہوتا ہے آدمی سرگرم جب ہوتا ہے جب اس کے پاس فکری شعور ہو تو فکری شعور کا ایک سائن جو ہے جو ظاہری طور پر ہم سب کو نظر آتا ہے وہ آدمی کی سرگرمی ہے آپ جب شعوری طور پر تنظیمیں داخل ہوئیں آپ کو دل میں اتمنان بھی ہونا چاہئے کہ میں نے صحیح کام کے لئے تنظیم کو جائن کیا ہوں اس کے بعد میں پھر آپ کو اس کی تصدیق بھی اپنے ایکٹویزم سے کرنے کی ضرورت ہے سرگرمی کے ساتھ میں ایموشنل اٹیشمنٹ بھی ضروری ہے شاید آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں یا ترانے پڑے جاتے ہیں یہ ایک رومانٹسیزم ہے اور رومانٹسیزم سے ہم کو دور رہنا چاہئے یہ نقصاندے چیز ہیں جب تک آدمی کا ایموشنل اٹیشمنٹ نہیں ہے اس کی فکر آگے نہیں بڑھ سکتے ایموشنل اٹیشمنٹ انسان کی ایک فطری چیز ہے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے انٹیلیکٹ آدمی کے آئیڈیاز ایک ببل ہیں اور وہ ببل کو پروٹیکٹ کرنے والا ببل دراصل اس کا ایموشنل اٹیشمنٹ ہے تو وہ ایموشنل اٹیشمنٹ کا تنظیم کے ساتھ ہم سب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ تنظیم سے محبت نہیں ہے تو آگے تک ہم کام نہیں کر سکیں گے ہم تنخیط ضرور کر سکیں گے مگر تنخیط کر کے پھر سیدھے راستے پر لانے کی ہم کچھ کوشش نہیں کر سکیں گے اللہ محمد اقبال نے فرمایا کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر خبول تو ہم کو ایسا دل بنانا ہے جو صرف آئیڈیا کے بیس پر نہیں بلکہ تنظیم کے ساتھ ایموشنل اٹیشمنٹ بھی رکھتا ہو یہ جب تینوں چیزیں آ جائیں گے فکری شعور بھی ہو سرگرمی بھی ہو حرکت و عمل بھی ہو اور فکر و شعور میں اور حرکت و عمل کے اندر ہارمونی بھی ہو اس کے بعد میں ان سب چیزوں کے ساتھ یہ جذبے کے ساتھ جب آدمی بڑھتا ہے اور دعوت کا کام کرتا ہے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ سماجی انخلاب یہ لوگ لا سکیں گے سماجی انخلاب زمانے کے ساتھ چلنے سے نہیں بلکہ زمانے سے ٹکرانے سے آتا ہے آخری چیز ہم کو کچھ پروڈکٹیو بننے کی ضرورت ہم کو کچھ کانٹریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے صرف تنظیم کے لئے نہیں صرف ملت کے لئے نہیں بلکہ پورے نیشن کے لئے کچھ کانٹریبوٹ کرنے والے ہم سب کو بننا چاہیے اللہ تعالیٰ خران مجید میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا خالج اللہ خزائنی لرد مجھے زمین کے چابیاں میرے حوالے کر دو یہ ان کے پاس کانفیڈنس تھا کہ میں کچھ کانٹریبوٹ کر سکتا ہوں انہی حفیظ انعلیم میں حفاظت کرنے والا اور اس معاملے میں علم رکھنے والا ہوں یہ کانفیڈنس ان کے پاس یہ صلاحیت ان کے پاس تھی اور اپنے آپ کو انہوں نے پریزنٹ کیا اور کانٹریبوٹ سوسائٹی کو کیا اس کے بعد میں دعوت کا کام آگے بڑھا جب تک ہم کانٹریبوٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ کانٹریبوٹنس صرف چند لوگوں سے نہیں ہوگا ہم یہاں پر جمع ہیں ہم کو کانٹریبوٹنس شروع کرنا ہے اور ملت کو بھی ساتھ لینا ہے تاکہ وہ بھی کانٹریبوٹ کرے فکر کی سٹیبلیٹی صرف چند لوگوں کی یا صرف شورہ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر میمبر کی ہے کہیں نہ کہیں اگر ریل کا ایک ڈبا گر جائے تو پوری ٹرین بھی آہستہ آہستہ راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو آئیڈیلوجیکل سٹیبلیٹی کی بات ہے وہ تنظیم کے ہر میمبر کی ذمہ داری ہے بلکہ ساری ملت کی بھی ذمہ داری ہے اتحاد نہیں تھا بہت دیر سے اتحاد آیا ایک مسئلے میں مر جب تک بل پاس ہو گئی تو یہ جو اتحاد کی بات ہے سٹیبلیٹی کی بات ہے شروع سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے آئیڈیلوجیکل سٹیبلیٹی اور ہارمونی ابھی سے آ جانا چاہیے یہ آ جانے کے بعد میں آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آگا آپ کچھ کانٹریبیٹ کر سکیں گے سوسائٹی کو کانٹریبیٹ کریے لوگوں کو ساتھ لیجئے جو کچھ میدان کے اندر کر رہے ہیں آپ کی اس کے اندر کچھ کریے صرف پروگرام میں بیٹھنا تخریر کرنا کانٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ وہ کانٹریبیوشن کے لیے اُبھارنا ہے میدان میں کچھ کانٹریبیوشن کرنے کی جدوجہد کریں عظم کریں ہم انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے یہ سماجی انخلاب کے لیے دعوت ضروری ہے یہ دعوت کانٹریبیوشن سے آگے بڑھے گی اور دعوت کے لیے فہم و شعور ضروری ہے اور یہ فہم و شعور کی وسط کے لیے دل کے اندر جذبے کی بہت زیادہ ضروری ہے فراوانی کے ساتھ وہ دولت ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ چیزیں جب ایک تحریک کے اندر آ جائیں گے تو ہم تبقہ کر سکتے ہیں وہ تحریک جس کا ہراول دستہ ہم ایسائیوں ہیں ہم کچھ انخلاب کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے طاقت خوت اور توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربی کر رب العزت امائی سفون والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ